السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقرد من لسانی وقو قولی رب زبن علماء اللہ مفقہنا فی الدین اللہ مبارک لنا فی وقاتنا چلنے جی آج کی کلاس میں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس میں بیسیکلی ہم نے سورہ ہوت پڑھنی ہے آئیٹ نمبر ٹونٹی سے اور آج حمد اللہ ہمارے سورہ فجر بھی مکمل ہو جائے گی اور کل سے ہمارے پیجز جو ہیں وہ سریڈ آن ہاف ہو جائے گی چلنے جی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم فی الاخرہ هم الاخسرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالْسَمِعُ وَالْآصَمِّ پڑھنے کس کو غلق دینی کرنی وَالْأَصَمِّ الْفَرِيقَيْنِ كَالْمَا لِكَ اللَّهِ ٹھیکی انکی حمزا کو هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَعْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَغُنُّكُمْ كَاذِبِينَ بَادِيَ الرَّأْيِ ٹھیکَ يَحَنْ پَنْ جَدْ كَائِكَ الرَّأْيِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَائِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَا إِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَنِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْقِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ہم نے اس کو اللَّهُ کیوں پڑھا علیف کے پر تو بھی حرکت نہیں تھی کیونکہ علیف کے بعد اگر لام آ جائے تو اس پہ ہم زبر لگاتے ہیں پاکستانی مصطف پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستانی قرآن پر قواعد لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس عربت مصطف ہے وہاں پہ آپ کو قواعد سیکھ کے خود اپلائے کرنے ہوتے ہیں تو علیف خالی ہے اور اس کے بعد لام خالی ہے تو آپ نے علیف کو زبر دینے حمزہ وصلی کے بعد اگر لام آ جائے لیکن اگر ہم یہاں پہ وصل کرتے تو یہاں پہ نونِ کتنی کا قائدہ ہوتا تو یہ کیسے پڑھ رہتا ہے خَيْرَنِ اللَّهُ جس میں نونِ کتنی کا قائدہ نہیں دیکھا میں وہ کلاس ٹیٹ کر دوں گی انہوں نے کتنی کا قائدہ دیکھ لیجئے تک آپ کو آئیڈیا پڑھیں چلتے ہیں قالوا يا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاکتنا بما تعدنا ان كنت بنا الصادقين قال انما يأتیكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزین وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ أَنْ أَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُعْجَعُونَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِبُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِّنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاسْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنِعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُطِيمٌ حَتَّى إِذَا جَهَأَ أَمْرُنَا وَفَاغَتَّ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اس کو میں نے مجرےہ کیو پڑھا میں نے اس کی رے کی زیر کو مجھول کیو پڑھا مجریہ پڑھنا چاہیئے تھا تو آئی تمر فورٹی وین میں آتے ہیں پاکستانی مسلم میں بھی دیکھیں مجرےہ اس کو ری بھی پڑھنا چاہیئے تھا مطلب مجھے تو باریک کرنا چاہیئے تھا لیکن پورے قرآن میں واحد ایک یہ ایسا ورڈ ہے جو اس طرح پڑھا جاتا ہے مجھول پڑھی جاتی ہے اس کی جو کھڑی زیر ہے یا جو بھی اس کی نیچرلی ساؤنڈ آ جاتی ہے ڈاؤن کی طرف جو جاتی ہے ساؤنڈ تو اس کو مجرےہ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے مجری کی جگہ مجرےہ یہ اس کا طریقہ ہے وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِنْ كَالْجِبَالِ وَنَادَا نُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِيَّا بُنَيْ يَرْقَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَلْ كَافِرِينَ نُوحُ نِبْنَهُ نُوحُ نِبْنَهُ نُونِ کُتْمِ دو پیش کے بعد دونوں لیٹر خالی ہیں ایک پیش ہوگی دوسری پیش کا جو نون ہے وہ نکل کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا نِبْنَهُ پھر ہے وَكَانَ فِي مَعْزِلِيَّا بُنَيَّرُ کَبْ کی جگہ کم پڑھا جائے گا بارڈ راک ہو جائے گا کم معنی تک قَالَ سَآوِهِ إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا الرَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بُلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اچھا تین پیجز تو ہو گئے لیکن ایک بات دیکھیں یہ مجھ رہی ہے والی آیت ہے آیت میں فورٹی ون، فورٹی ٹو، فورٹی ٹری، فورٹی فور، فورٹی فائف تھوڑی سی مشکل اس میں ہے نیو کمبینیشنز ہیں زم زمین سے کہا جائے گا کہ پانی سارا جو ہے وہ نکل جا ٹھیک ہے یہ ذرا کمبینیشنز نیو ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سہتیات سے دیکھئے گا یا اَرُضُ بُلَعِي یہ نیو ہے پھر وَغِضُ الْمَاءُ وَقُدْيَ الْأَمْرُ وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي ٹھیک ہے تو بس اس کو ذرا تھوڑا سہ دیکھ لیجئے گا پختہ کر لیجئے گا میں اس جیگلی بات بتانے کی ہے کہ اس کو پختہ کرنا ہے جہاں پر پریکٹس سات سے آر دفع کر رہے ہیں وہاں پر اس آیت کو بس پکڑی ہے اور اس کو پہلے پختہ کیجئے پھر اگلی آیت کو پہلے پختہ کیجئے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنی سور فجر کی کہلیں کہ ہمارے پاس لاسٹ ہی آیات بچیئے اس کے لیے آیت پر ٹوٹی سیون سے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیتها النفس المطمئنہ یا آیتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی چلیں جی سور فجر ہماری الحمدلہ مکمل ہو گئی ہے اور کل سے آپ لوگوں کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم رویئن سٹارٹ کریں گے سور فجر سے ہی سور فجر کی رویئن چل رہی ہے ہمارے قوائد کی رویئن چل رہی ہے اور قوائد کی تو رویئن ہی رہے گی اب بس کسی کوئی مین ٹاپک ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو سمرائز کرواؤں گی ابھی مجھے آپ لوگوں کے مخارج اور صفات اور عالیت الحدوث ہم نے پڑھی تھی سارے ٹاپک ایک دفعہ روائز کروانے چلیں جی الحمدللہ صرف فجر بیماری مکمل ہو چکی ہے بہت زیادہ ہی سامنے تیسے پارکہ جو عیز کر لیا ہے اب ہم اس کو پہلے روائز کریں گے اس کو پختہ کریں گے پورے عیز کو پھر اس بعد نئی سورت میں جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور دونٹ فرگیٹ کہ کل جو کلاس آئے گی اس میں تین پیج نہیں ساڑھے تین پیجز ہوں گے بس تھوڑا سا کر لیں اجسٹ کر لیں دیکھتے ہیں دو کلاسز میں میں ساڑھے تین پیجز پڑھاتی ہوں اگر آپ لوگ بلکل کمفرٹیبل رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تین پیجز ہی کر لیا کریں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن در تھوڑا سا لیسن اگر زیادہ کر لیں تو ہم بس اپنی تجوید کو زیادہ کر لیں کہ ٹائم دینا چاہتے ہیں بیسیکلی تو میرا یہی پوائنٹ ہے بٹ جیسے آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں گے ویسی ہی لے کے چلوں گے ٹھیک ہے سبحانک اللہ و بحمدکہ